موسیقی مہترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے میری پہلی ملاقات ہے اور ہمارے نور ہدایت کے پرگرام میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یقیناً ابھی حضرت سے ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی بڑا اچھا لگا اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور میں جاننا چاہوں گا حضرت کا تعلق کہاں سے ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے موضوع پر بھی حضرت گفتگو کریں گے موضوع بتانے سے پہلے اللہمہ صاحب کا تعریف کراؤں گا میری مراد حضرت اللہمہ محمد عویس ردہ مدنی دامت برکاتہ ملالیہ اللہم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاد خیریت سے ہیں جی آپ ماشاء اللہ اللہ کا حسان آپ کی دعا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے نورِ ہدایت جیسے پرگرام کو رونک بکشی اللہ رب العزت آپ کے علمِ عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں جتنے بھی اللہ رب العزت کے کتابیں نازل کی ہیں ان میں جو سب سے اہم سب سے عالی سب سے بڑا جس کا مرتبہ ہے وہ کون سی کتاب ہے ہر کوئی جانتا ہے وہ قرآن مجید ہے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں اس کو کیوں نازل کیا گیا اس کی شانِ نزول کیا ہے اور کس پر نازل ہوا کس انداز میں نازل ہوا کب کب کس کس مقام پر نازل ہوا قرآن ناظرین ہم نے صرف سجا کر رکھ دیا ہے قرآن ہم نے جب ہمارے بہو بیٹی بہن کی شادی ہوتی ہے اس وقت کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے قرآن ہم نے عدالتوں میں قسم اٹھانے کیلئے رکھ لیا ہے قرآن ہم گھر پہ خیر و برکت کے لیے سجا کر رکھ دیتے ہیں اسے پڑھتے نہیں ہیں جو پڑھتا ہے اللہ اسے کیا مقام عطا فرماتا ہے اور جو نہیں پڑھتا اللہ رب العزت اسے کتنی سخت سزا دیتا ہے اس پر بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کی برکتیں کیا ہیں قرآن کی رفتیں کیا ہیں قرآن کی بلندیاں کتنی ہیں اس پر ہم مختصر سے وقت میں جاننے کی کوشش کریں گے بقائد اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا قرآن مجید ایک تو قرآن کا نام بڑا خوبصورت ہے کتاب بھی بڑی خوبصورت ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے شان نزول کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا قرآن پاک دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک سے پہلے بہت ساری آسمانی کتب نازل ہوئی بہت ساری سے مراجعہ کتب نازل ہوئی ساریت انجیل جبور وغیرہ صحیفیں نازل ہوئے مگر قرآن پاک آنے کے بعد وہ ایک جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا کہ یہ آخری کتاب ہے سب سے پہلی چیز پھر دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک نازل ہوا قرآن پاک کو نازل کس پر کیا گیا آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور اگر اسے پہاڑوں پر نازل کیا جاتا یا کسی اور جگہ نازل کیا جاتا تو اس کی حیبت اور اس کا ایک جو تھا وہ کیسا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کا وزن جو تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے مگر پیارے آقا علیہ السلام کے سینے پر اس کو نازل کیا گیا اور شب قدر میں نازل کیا گیا اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اسے نازل کیوں کیا گیا کیوں کیا گیا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ کہ پارہ نمبر سات سورہ انام اللہ تعالیٰ نے نشات فرمائے کہ اس کی پیروی کے نمبر پرہیزگار بنے کیونکہ جب قرآن پاک کو نازل کیا گیا کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس مقصد کی بنا پر ہی وہ چیز ہوتی ہے مقصد نہیں ہوتا وہ چیز نہیں ہوتی قرآن پاک نازل اس لئے کیا گیا کہ قرآن پاک نازل کرنے سے دیگر امتوں پر جب کتابیں نازل ہوئیں جو وہاں اس وقت تورہ زبور انجین جو نازل ہوئیں تو راتمی سے بات ہے ان کو احکام دیے گئے وہ اپنی اس احکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے جب قرآن پاک نازل کیا گیا تو قرآن پاک کے اندر وہ احکام بیان کیے گئے وہ مقاصد بیان کیے گئے کہ اس امت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے اس امت کو اقرآق علیہ السلام کی امت کو پیدا کیوں کیا گیا ہے دونوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے قیامت تک جو اتنا بڑا عرصہ ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے کیسے اگر شادی ہوگی تو اس کے کیا مسائل ہیں کاروبار کرنے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اگر بچے پیدا ہوں گے تو ان کو کس طریقے سے تربیت کرنی ہے بہت ساری زندگی کے جو گاہے بگاہے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام قرآن پاک سے نکلتے ہیں وہ ایک نساب ہے نساب ہے اس پر عمل کرنا اور اس کی زندگی ہم اس کے مطابق گزاریں اچھا یہ تو مقصد آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہوں گا انشان نزول ارشاد ہوا مقاصد کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں یقینا مقاصد بڑے وسیع اور مقاصد بہت ہی زیادہ ہیں اس کے لیکن ہم اس میں کوئی ایک مقصد ارشاد فرما دیتی ہے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا اگر کسی واقعے کی طرف آپ کی نسبت ہو جائے کوئی ایسا واقعہ جس کا مقصد قرآن سے ریلیٹڈ ہے وہ اگر ارشاد فرما دیں حضور بات یہ دیکھیں آپ نے مقاصد کے حوالے سے پوچھا قرآن پاک کا مقصد کیا کہ ہم اپنی زندگی کو سواریں ہم اسلام میں ہیں الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہماری آنکھ مسلمان گھرانے میں کھولی جب ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہمیں دین اسلام پر عمل کرنا فرض و واجب ہے ہم پر یہی اس کا سب سے بہلا مقصد یہ کہ فرض و واجب کس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کتاب میں جو آقام ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ اس کا مین مقصد یہ اب آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی واقعہ اس سے ریلیٹ اگر ہو کہ اگر کوئی بادشاہ ہے وہ کوئی خط لکھتا ہے ایک جنرل میں واقعہ آپ کو عرض کروں وہ خط لکھتا ہے کہ جناب کسی دوسرے سلطنت کی جانب میرے لئے ایک محل بنوا دو اب وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ محل تو نہیں بنواتے اس کو صرف پڑھتے رہتے ہیں صرف پڑھتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا مقصد یا اس خط کا فائدہ تب ہوگا کہ جب وہ محل بنوائیں گے بادشاہ وہاں جائے بادشاہ وہاں جا کے پوچھے جناب محل کئے ہیں وہ کہاں محل تو ہے نہیں میں نے تو محل کا لکھا تھا سر ہم نے آپ کا خط پڑھا تو یہی چیز ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا کہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں مقصد اس پر عمل کرنا ہے رکھنا نہیں ہے اس کو صرف ہم پڑھیں گے بس چھوڑ دیا پڑھ لیا اور چھوڑ دیا تو یہ زندگی تو نہیں ہے مقصد اس پر عمل کرنا ہے یہ مقصد ہے اس کا ذاتہ جی اس کا مقصد ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس پر بقاعدہ عمل کریں اچھا در اشارت فرمائے گا یقیناً صحابہ اکرام سے زیادہ کون عمل کر سکتا ہے اللہ رب العزت کے نام پر جو اپنی جانیں لوٹاتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو اپنا تن مند لوٹاتے ہیں یقیناً انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو اشارت فرمائے گا ایک صحابی آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوں تو صحابی کے سنداز میں قرآن پر عمل کیا کرتے تھے جب وہ بیٹھتے تھے دین سیکھنے کے لیے ان کے سروں پر اگر روایت میں ہیں کہ پرندے بیٹھ جائیں تو وہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھے میں اور جب وہ ایک چبوترہ بناوا تھا وہ ابو حریرہ والا واقعہ بھی دو ان کو کیسی فوقیت ملی کہ قرآن پاک عمل ہم دراصل قرآن پاک پر صحابہ کی بات تو کر رہے ہیں صحابہ قرآن پاک پر عمل کیا کرتے تھے صحابہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تو دیگر دینی کتابیں نہیں تھی صحابہ قرآن ہی تھا اور صاحب قرآن تھا وہ سیکھنا وہ قرآن کو ہوتا تھا اور صاحب قرآن سے سیکھنا ہوتا تھا تو صحابہ قرآن کا واقعہ بھی تو کتنا مشہور اچھا پھر ہم ان کو فوقیت کیسی دی صحابہ قرآن کو بور ہے ابو حریرہ والا جو واقعہ ہے کہ وہ دودھ کا پیالہ ہے اور ان کو بلا کے لاؤ کیوں جناب ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر جس نے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گئے اس سے حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے نا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فنگر جسے ہم کہتے ہیں حضور پاک تو اس پیالے میں ڈالی اس کے بعد فنگر سے چشمہ نمودار ہوا وہ حضور کا معجزہ بھی ہے کیا کمال کا اس وقت کا واقعہ پھر وہ سب نے پی لیا ابو حریرہ کہتے ہیں آخر میں میں بچ گیا تو میں کیا پیوں گا مگر وہ پھر سب کو وہ اصحاب سفہ کو اہمیت بھی بیان کی گئی وہاں پر کہ اصحاب سفہ جو قرآن پاک دین حاصل کرتے ہیں بول آدمی سے بات ہے اس وقت دین قرآن پاکی تھا وہ قرآن ہی حاصل کرتے تھے قرآن کے حکام ہی سیکھتے تھے جب اصحاب سیکھتے تھے تو اس پر ان سے سبق لے کر ہمیں بھی سیکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم نے قرآن پڑھ لیا اس کے مقاصد کو نہیں سیکھا تو زندگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہم صحابہ کی شان تو بیان کرتے ہیں اہلِ بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے بیگراؤن نہیں دیکھتے کہ وہ قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے انہوں نے یقیناً قرآن کو گھر پر سجا کر نہیں رکھ دیا آج کل کے معاشرے میں ہم سب نے قرآن و مجید کو سجا کر رکھ دیا اگر ایک حافظ قرآن بھی ہے تو وہ صرف رمضان کا حافظ ہے رمضان قریب قریب آتا ہے تو وہ قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے چاہدرت یہ رشاعت فرمائے گی یہ ایک جرنل سوال ہے ہر بچے بڑے جوان کی زبان پر ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے قرآن یاد کرتا ہے یاد کر لینے کے بعد اسے بھلا دیتا ہے میں اس کے فوائد بعد میں پوچھوں گا پہلے اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک ہمارے لنک جڑ گیا اس کا بھی جواب دے پڑھ کر بھلا دینے والا اس کو کتنی سزا ملتی ہے دیکھیں اس سزا کتنی ملتی ہے اس پر یہ ہے کہ جو قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہوگا اس کو جنت میں لے جائے گا پکڑا جائے گا جنت میں اور جو قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا تو یہی بات ہے کہ پڑھ کر بھلا دیا پڑھ کر بھلا دینے سے کتنا بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کو جہنم کی طرف بھی لے جائے مطلب بلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقاصد کو بلانے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ ہم اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں جناب ہم کاروبار کرتے ہیں کاروبار میں سود کا لیندن کرتے ہیں ہم کاروبار نہیں کرتے چلو کاروبار کے علاوہ ہمارا اپنا کوئی دین ہمارا اپنا کوئی کام ہے دکان ہماری ہے ہم اس میں دھوکہ دیتے ہیں ہم ایک چیز جتنے کی خریدتیں اس سے زیادہ کی دیتے ہیں قرآن پاک میں تو یہ یہ آنا ہے قرآن اب کہا کیا حکام ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی سے فریب کاری نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا امانت داری کرنی ہے سب سے امانت سے پیش آنا ہے مگر ہم اس کا غنہ جائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو جو پھر ہم غلط کام کرتے جائیں گے دھوکے کا جو ہمیں جو وعید بتائی گئی اس کے مطابق پھر قیامت میں ہمیں سزا دی جائے گی فریب کی جو وعید بتائی گئے اس کے مطابق ہمیں سزا دی جائے گی جھوٹ بولنے والے کے حوالے سے لانت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لانت فرمائی ہے ہم جھوٹ بول کے اپنا کاروبار کریں گے جھوٹ بول کے اپنا کام کریں گے جھوٹ بول کے جھوٹ بول کے ہر چیزوں میں بولا جا سکتا ہے رشتوں میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کاروبار میں بھی بولا جا سکتا ہے اپنے کام میں بھی اپنی نوکری میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہاں تک کہ بات ریلیٹ کرتی جاتی ہے حضور کے یہاں تک کہ آج کل معاشرے میں ایسا علمی آئے کہ ہمارے گھر میں ہماری خواتین بچوں کے لئے ایک میں مشہور کہیں سن رہا تھا کہ ہمارے گھر میں خواتین بھی بچوں کو جھوٹ بور کر بلاتے ہیں جنہا آپ بچے کو کہتے ہیں یہ چیز آ کے لے لے یہ چیز آ کے لے لے اچھے یہ گناہ ہے دیکھیں جھوٹ تو جھوٹ ہے نا بچوں کو اگر آپ اگری کر رہے ہیں کہ بچہ اگر نہیں آئے گا زدی بچہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بیٹا آؤ یہ لو یہ چیز لے لو اور وہ چیز نہیں ہوں ہاتھ میں ایک تو چیز ہاتھ میں ہو تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے سچے بچوں کو یہ چیز لے لیں وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں جھوٹ ہے نا اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں منع فرمایا کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں پر لانت فرمائی اور وہی والدہ لانت اللہ علی القاذبین اور پھر وہی والدہ جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ بچے کی تربیت کیا کر رہی ہے بچہ کیا سیکھ رہے ہم نے بات کیے نا کہ قرآن کے مقاصد کیا ہے قرآن کے مقاصد نے اس پر عمل کرنا اس پر عمل کرنا کیسے ہوگا کہ اس کے اندر جو فرامین بیان ہوئے اس کے اندر جو وعیدات بیان ہوئیں ان کو ان سے سبق حاصل کرنا جو وعادے بیان ہوئے ان پر عمل کرنا اب قرآن پاک میں تو بیان ہو گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا مگر ہمارے وہاں ہماری خاتون گھر میں کیا کرتی ہیں بچے کو جھوٹ چیز دے کے بلاتی ہیں یہ خاتون ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی اس میں شامل مجھ سمیت ہم نے بات کی کاروبار کرتے ہیں دکان میں کوئی چیز بیچ نہیں ہے جناب یہ موبائل ہے آپ یہ لے لیں آپ نہیں کتنا وہ دکاندار کہتا ہے بھئی جناب میں نے تو اس کو بارہ سو کا لیا حالکہ اس نے لیا ایک ہزار کا ہوتا ہے اس میں تو بلکل کاروبار میں تو سرہ سر جھوٹ ہے سرہ سر جھوٹ ہے کچھ اچھے ہوتے ہیں بیج میں ہم سب کو غلط نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ تو جھوٹ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گن کے ساتھ گہوں میں پس جاتا ہے وہ مثال جو مشہور ہے تو بات ساری ہے کہ ہم یہاں پر جملہ بات کر رہے ہیں سب کے لئے بات کر رہے ہیں اس میں جو اچھے ہیں ان کے لئے تو ٹھیک ہے جو غلط ہیں تو ان کے لئے تو ہم بات کر رہے ہیں بلکل جو اچھے اللہ رب العزت ان کو عجر عطا فرمائے کہ اس دور میں بھی اچھا دور کی بات چلی تو میں چاہوں گا دور جو ہے ہمارا جو محاشرہ ہے بہت بگڑتا چلا جا رہا ہے یقینات قرآن راہ ہدایت ہے قرآن ہمارے لئے راہ راست پر چلنے کا ایک رستہ ہے قرآن پڑھیں گے تو ہم سیدھے رستے پر چلیں گے نہیں پڑھیں گے تو ہم گمراہی کی طرف چلیں گے قرآن کے سورہ فاتح کے اندر بھی یہ موجود ہے ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اچھا دور اس دور میں چھوٹے بچوں کو ہمارے ہاں یہ بہت عام ہو چکا ہے جو ایرہ ایرہ بچہ ہوتا ہے اس کو کاری صاحب کے پاس بھائی دیتے ہیں اور جو ممی ڈیڈی بچہ ہوتا ہے صاحب صدتہ وی آئی پی بچہ اس کو کوشش کرتے ہیں کسی اچھے جا اچھے سکول میں داخل کرنا ہے ایسے پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دیں گے دیکھیں اس میں تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ تشفیش کا مقام بھی ہے کہ ہم اپنا وہ بچہ کے جو اچھا پڑھنے والا ہے اور اس کو ہم جو ہے جناب او لیول کے سکول میں ای لیول کے سکول میں یا پھر کئی ایسی بڑی انسٹیٹیوٹ میں ڈال دیتے ہیں بڑی یونیورسٹی کی جانبیں بھیجتے ہیں بچہ جو بچارہ نہ پڑھنے والا سمجھ لیکھ تھوڑا کند ذہن ہے اس کو کاری صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں آپ کی بات بلکل درست ہے اور ایسا ہوتا ہے مگر ہم اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا دن کے آغاز سے بلکل اگر بچے کو آپ نے دیکھیں قرآن تو لازمی پڑھانا ہے میں آج بھی ایسے بچوں کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں کہ معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ دکانوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں بلکل ہے ایسے بڑے افراد کو بھی جانتے ہوں گے آپ کے وہ کہتے ہیں سرکل میں ایسے بہت سارے افراد ہوں گے بڑے بڑے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا بلکل بہت ہے نہیں پڑھا پوچھیں جناب قرآن نہیں پڑھا اور آج دیکھیں جتنا جدید ہوتا جا رہا اتنی ہی جدید چیزیں آتی جاری ہیں آسانیاں پیدا ہوتی جاری ہیں ضروری نہیں کہ کاری صاحب کو گھر پہ آکے پڑھائیں آپ کو فون پہ بھی پڑھا سکتے ہیں آن لین پڑھا سکتے ہیں پھر آج کل جو معاشرے میں خواتین جو پرانے زمانے کی ہیں انہوں نے قرآن پر پرانے انداز میں پڑھا ہوا ہوتا ہے مجھول طریقہ جو ہوتا ہے کاریہ حضرات جو ہوتی ہیں وہ گھروں پہ پڑھا سکتے ہیں آپ ان کے بعد گھر پہ جا کے پڑھ لیں کوئی ٹائم لینے اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ آپ کو پڑھائیں بات یہ چل رہی تھی کہ ہم بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے صبح بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے اچھا جنب سو رہا ہے بچہ ہے سو رہا ہے وہی بچہ سات بجے اٹھتا ہے اس کو آٹھ بجے جو ہم بھیج دیتے ہیں سکول یہ تربیت کا اثر ہے نا تو اس بچے کو کہاں سے نماز کا کہاں سے قرآن کا پتہ چلے گا اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا جب وہ سکول میں پہلی دوسری کلاس میں جاتا دیکھتے ہیں جنب پانچویں کلاس تک پہنچا اچھا بچہ آپ نہیں پڑھ رہا اس کو اٹھائیں گے ہم تمہیں مدرسے میں ڈلوا دیں گے کاریہ صاحب کے پاس یہ الفاظ ہوتے ہیں والے دن کے ہم آپ کو مدرسے میں ڈلوا دیں گے آپ صبح سے جائیں گے شام میں واپس آئیں گے لگیں گی بھی ٹائٹ سی ماں ٹائٹ کاریہ صاحب آپ کو صحیح کا سیٹ کر دیں گے طبیعت آپ کی صاف کا اس طرح کے ورڈ جو یوز کرتے ہیں ماں باب جا کے نہیں کرنے چاہئے بچہ اس سے باغی ہوتا ہے پہلی بات اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے ایک احساس کم طریقہ بھی شکار ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے میرا دوسرا بھائی ہے وہ اسکول میں پڑھا ہے اچھا پھر ہمارے ہمارے ہمیں پہ دوہرہ میار یہ ہو گیا ہے کہ جو بچہ اسکول میں پڑھنے والا ہے اس کو اچھی فیسلیٹیز دی جاتی ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے چلو ٹھیک ہے توپی لے کے دے دو ایک جالی والی جالی والی ٹوپی لے کے دے دو جناب اید میں بھی ایک چپل لے کے دے دی کچھ اس طرح اور جو اسکول میں پڑھنے والا ہے اس کو کہیں گھومنے جانا پکنک پہ تو اس کو پیرول ہے پیسے دی جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں شروع کے دن سے ان کو نماز پڑھوائیں جب نماز پڑھائیں قرآن پڑھائیں مدرسے کے اپنا مسجد کے کاری صاحب ہیں ان سے قرآن پڑھوائیں تو دین یہ چیز ہوتی ہے آستے آستے پھر ان کا ذہن بنتا جاتا ہے خیر میں نے ایسے بچے بہت دیکھیں اپنی گناہگار آنکھوں سے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو سرمہ لگا کر خوشبو لگا کر اچھا لباس پہنا کر امام شریف سر پر سجا کر بہت سے بچوں کو دیکھا وہ والدین ہی کرتے ہیں خوشنصیب والدین ہیں وہ ان سے اللہ بھی راضی ہو گئے یقیناً کیونکہ وہ اپنے بچے کو اچھے رستے پر بھیج رہے ہیں اللہ کی لارب کتاب سیکھنے کے لیے سجا کر بھیج رہے ہیں اور بہت سے پیرنٹس میں ایسے بھی دیکھیں بچہ جیسا بھی ہے بس کہنا نہیں چاہیے بس بھیج دیتے ہیں ہو سکتا ان کی مجبوری ہو لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس پرگرام کے ذریعے کیونکہ نورِ ہدایت ہم یہاں اسلام کی بات کرتے ہیں دنیاوی باتیں ہم یہاں نہیں کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ اسی کے ٹچ میں رہیں برکتیں سمیٹیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو جو والدین بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ بچوں کو تعلیم فرہام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبروں کو سجائے اور جو نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو توفیق اطاف فرمایا حضرت پقرائم اختتام کی جانے پہ میں آخری سوال کرنا چاہوں گا جو بچے حفظ کرتے ہیں قرآن مجید حفظ کر چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے آج کل تو جوان بھی ماشاء اللہ سے اس طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں اون لائن بھی پڑھ رہے ہیں رات کو جو دن میں جوب کرتے ہیں رات میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جو حفظ کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے قیامت والے دن اس کو کون سا تاج پھنائے جائے گا رشاہ تنمینا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ یہ تو محراج ہے حضور ان کے لیے جن کے بچے حفظ کرتے ہیں ان کے والدین کو سونے کا تاج پھنائے جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تاج کتنا چمک رہا ہوگا اس کی روشنی کیسی ہوگی یہ تو کتابوں میں روایتوں میں لکھا ہے اور وہ منظر کیسا ہوگا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا قیامت کا سورج سوا نیزے پر ہوگا تانبی کی زمین ہوگی ہر کوئی اپنی اپنی میں پڑا ہوگا مگر اس بچے کے والدین کو لایا جائے گا جس بچے نے قرآن پر حفظ کیا ہوگا دیکھیں اب بات کی نا آپ نے کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ مدرسہ بھیج دیتے ہیں آپ کا سکول کا بچہ اگرچہ پڑتا ہے مگر آپ کو وہ سونے کا تاج نہیں پہنائے گا بڑے سے بڑی ڈگری حاصل کر لیں سار وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آ جائے بڑی بڑی ہاورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جائے بٹ جو بچہ اپنے مدرسے میں داخل کروا دیا وہ حفظ کر گیا اس نے حفظ کو یاد رکھا تو وہی بچہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جن پر جو ہے وہ جہنم واجب ہو چکے کہ اس طرح کی کوئی روایت جہن میں آ رہی ہے اور سونے کا تاج پینایا جائے گا تو یہ بات ہے کہ ان کے والدین کے لئے تو پھر میراج ہی میراج ہے وہ بچہ سات افراد کی بخشش کروائے گا شفاعت کروائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی کیا ہی مقام ہے اس کا اس بچے کا جو حفظ کرتا ہے جو قرآن مجید سے تعلق جوڑے رکھتا ہے یہ تو اس بچے کی بات ہے اور جو قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے اس کا تو مقام ورال ورہ ہے سرکار کا فرمان ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے اللہم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی ماشاء اللہ اسی صف میں ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں گے آپ نورِ ہدایت پرگرام کے لئے پورے ویرس ٹی وی کے لئے آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کے علمِ عمل میں برکتیں اطاف فرمائے اور میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے اب تقیمتی وقت نایت سنمایا امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے تو ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ